ڈی اے سٹوڈرنٹس اسلام علیکم بیٹا آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہستا مسکراتا رکھے آج ہم آپ کی کتاب پنجاب ٹیکس بک بوٹ سے تیسرے ہفتے کا سبق سائنس کے کرش میں پڑھیں گے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کی درست تلفز کے ساتھ پڑھائی کر سکے سائنس کی اہمیت ترقی اور اجادات سے واقفیت حاصل کر سکے نئے الفاظ کی املا اور معنی پر ابھور حاصل کر سکے اب آپ سب مجھے چند سائنسی اجادات کے نام بتائیے جی بالکل درست موبائل فون، ٹیلی ویجن، کمپیوٹر سبق سائنس کے کرش میں کے اہم نقاط نمبر ایک انسانی تاریخ اور سائنس کا علم نمبر دو پیئے کی اجاد نمبر تین باہمی رابطے کے ذرائع نمبر چار بجلی اور کمپیوٹر کی اجاد نمبر پانچ طبی شعبہ اور سائنس نمبر چھے سائنس کے منفی اور مصبت پہلو اب میں اس سبق کو اہم نقاط کی مدد سے آپ کو سناؤں گی پھر آپ اپنی کتاب سے درست تلفز کے ساتھ اسے ضرور پڑھئے انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں رہا پتروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا انسان نے اپنی زندگی کو پر آسائش اور آسان بنانے کے لیے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے انسان نے اپنی سمجھ اور اس وقت کی میسر سہولیات کی مدد سے اپنی زندگی کو آرام دے پر سکون بنانے کے لیے مختلف چیزیں اجاد کی پئیے کی دریافت سے دریافت سے اجاد سے ایک انقلاب برپا ہو گیا انقلاب برپا ہو گیا بہت بڑی تبدیلی آگئی قدیم زمانے میں قدیم زمانے میں پرانے زمانے میں انسان اونٹھوں گھوڑوں اور دوسرے جانوروں پر سفر کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے لیکن آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوای جاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے ممکن ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی ہمیشہ سے انسان کے دل میں تمنا رہی ہے اس آرزو کی تکمیل کے لیے پہلے کبوتر کو استعمال کیا گیا یعنی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے پہلے کبوتر کو استعمال کیا گیا اب جدید دور میں ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویجن، انٹرنیٹ، فیکس جیسی اجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے باخبر بھی ہے اور اسے اپنا پیغام آسانی سے پہنچا بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بولتا اور چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جی یہ سب سائنسی اجادات کی وجہ سے ممکن ہوا سائنسی اجادات میں سے ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا جدید طور کی حیرت انگیز اجاد کمپیوٹر ہے خلائی تحقیق ہو یا ٹپ کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینرنگ، کمپیوٹر ہمیں ہر شعبے میں نظر آتا ہے سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور عدویات بن چکی ہیں دوائیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لا خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے سائنسی اجادات کی وجہ سے آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں جدید مشینیں جیسے کہ ریڈیو تھیرپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤن بہت سی خطرناک بیماریوں کی تشخیص اور علاج میں مفید ثابت ہو رہی ہیں انسان نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار گولہ بارود، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بنا لیے یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے اگر ہم سائنس اور سائنسی اجازات کو انسانی فلاہ و بیبود اور بیدری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ، آمن، محبت اور بھائیچارے کا نمونہ بن سکتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ اس سبق کو بہت غور سے سنا اور پڑا بھی ہوگا اب آپ کے سامنے ایک آزمائشی ٹیسٹ ہے جس پر چند سوالات دیئے گئے ہیں آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ان کے جوابات دینے ہیں پہلا سوال کون سی اجازت سے انقلاب برپا ہوا؟ جی بلکل دروس پیئے کی اجازت سے انقلاب برپا ہوا سوال نمبر دو انسان نے کس پرندے کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا؟ جی بلکل صحیح انسان نے کبوتر کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا تیسرا سوال قدیم زمانے میں انسان کس طرح سفر کرتا تھا؟ جی بلکل صحیح کہا قدیم زمانے میں انسان گھوڑوں، اونٹھوں اور دوسرے جانبوں پر سفر کیا کرتا تھا اب آپ میرے ساتھ ان املا کے الفاظ کو غور سے پڑھئے اور ان کے معنی کو بھی سمجھتے جائیے پہلا لفظ ہے پیچیدہ پیچیدہ کا مطلب ہے علچہ ہوا مشکل بیش بہا قیمتی سعوبت مسیبت سربستہ چھپا ہوا تسخیر فتا کرنا شعور سلیکہ تاریخ مادنیات دھاتیں تحقیق اصلیت معلوم کرنا دریافت تفتیش مسنوئی بنایا ہوا بنافتی مریخ ایک سیارے کا نام ہے ہتھیار بندوبست انتظام آپریشن استعمال انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی فریضہ لازم ضروری تصور ذہن میں کسی شیع کی تصویر بنانا محروم سہولتوں سہولت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے آسانی قیمتی قابل قدر شعبے شعبہ کی جمع محکمہ پتھروں منزلیں منزل کی جمع ذرائے ذریعہ کی جمع وسیلے اسباب سنتی متاسر اضافہ ذرات ذرات کا مطلب ہے کاشکاری کھیتی باڑی پیچھے اثرات اب آپ نے اس پیراگراف کو بھی غور سے پڑھنا ہے اب آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق سائنس کے کرش میں درست تلفز کے ساتھ پڑھائی کرنی ہے املا کے بتیس الفاظ اور ایک پیراگراف کو ادو الف کاپی پر خوش خد بھی لکھنا ہے اور پہلے لیکچرز میں دی گئی کاپی کو استعمال کرنے کی ہدایات پر عمل کرنا ہے املا کے الفاظ اور پیراگراف کی تیاری ریڈ ریجسٹر پر بھی کرنی ہے دیئے گئے لنک کی مدد سے سائنسی اجادات پر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھئے اپنا بہت خیال رکھئے ہمیشہ خوش رہیے تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ